ایک مرد کی دو بیویوں اور دو آدمی برابر نہیں ہو سکتے جن میں ایک صحیح ہو اور دوسرے میں حواد ساتھ زمانے نے اثر کیا ہو اور وہ بیکار ہو گیا ہو یعنی نئی بیوی نے پرانی بیوی پر تنز کیا کہ ایک نئی نویلی دلہن بیوی ہو جو صحیح سالم ہو اور ایک وہ ہو جس کے اوپر زمانہ گزرا ہو اور وہ بڑی ہو گئی ہو بھلا یہ دو عورتیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں لیکن اس نے شیر ایسا کہا کہ اس کا معنی بس وہی سمجھ سکتی تھی اچھا پھر کچھ دن گزر گئے تو دوبارہ ایک دفعہ پھر نئی بیوی جو ہے وہ پرانی بیوی کے گھر کے پاس سے گزری تو پھر اس نے ایک شیر کہا اور ایسے دو کپڑے بھی برابر نہیں ہو سکتے کہ ایک تو پرانا ہو بوسیدہ ہو اور دوسرا ابھی فروخت کرنے والے کے ہاتھ میں ہو اور فروخت نہ کیا گیا ہو یعنی اتنا نیا ہو تو اس نے ایک دفعہ پھر تنز کیا بات آئی گئی ہو گئی اب پرانی بیوی بھی بڑی گھاک تھی وہ بھی کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں تھی تو ایک دن وہ پرانی بیوی نئی بیوی کے گھر کے پاس سے گزری تو اسے وہ دو شیر یاد تھے تو آج اس نے ان کا جواب دیا اور دو شیروں میں جواب اس نے کہا سن نقل فوادک مستطعت من الہواء ملحبو الا لحبیب الاول اپنے دل کو جتنا چاہے ہو سکے محبت سے پھیر لے مگر محبت صرف پہلے ہی محبوب کے لیے ہوتی ہے کتنے ہی زمین میں گھر ہیں جن سے جوان محبت رکھتے ہیں لیکن اس کی انتہائی محبت اور انتہائی وارفتگی پہلے گھر کے لیے ہوتی باران اس واقعے کو المستطرف میں بیان کیا گیا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر 298 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دے جنہاں دے جنہاں دے جنہاں دے جنہاں دے جنہاں دے جنہاں سیساد قدری